دیکھو رات کو جیسے چوری اب جیسے اب یہ ایک ایسا پرکیشن ہے کہ اس میں لوگ جیسے مدد کریشر والے ہوئے جا ہمارے اور کوئی جیسے ٹریکٹر والے ہوئے تو یہ کوشش کرتے ہیں جیسے وائلیشن رات کو جیسے رات کے کیونکہ ان کو پتا دن کو تو مدد مجاش نہیں ہے اب یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہی رات کو جب سارے سوئے ہیں تو اب ہمارا بھی اتنا نہیں ہے کہ ہر نالے میں رات کو ہم جیسے رہیں گے جا پیرا دیں گے کہاں کیا ہو رہا ہے تو ہمیں بھی کہیں کہیں سے اگر سوڑ سے کہیں پتا چل جائے تو اس کے بعد ہم یہ کر سکتے ہیں یہ پاسیل مطلب آپ کا یہ کہنا ہے کہ رات کو کسی بھی کھڑ میں جو ہے یہ بین ہے بین ہے بلکل کسی بھی کھڑ کھڑ دریا ہے ہمارا ترنہ ہوا اوج ہوا سار کھڑ ہوا مگر کھڑ ہوا تو مطلب اب کوئی اپنا گھر کا کوئی پلینٹ بنا رہا ہے یا کوئی گھر میں کچھ کر رہا ہے تو وہ ایک الگ چیز ہے اپنی زمین میں کوئی کر رہا ہے پلین کر رہا ہے اس کو تو وہ زمین ایک وہ مطلب کارنہ الگ ہے بٹ جہاں ایک مائننگ ہو رہی ہے لوگ بھر کے اس کو مطلب آپ ہی جیسے یوز کر رہے ہیں جیسے آگے پیچ رہے ہیں تو وہاں پہ کاروی ہو جاتی ہے تو کل پلیس والوں نے کیا بتایا آپ کو کہ کتنی گھاڑیاں پکڑی ہیں مجھے تو جو رات کو تو ایسے کوئی مطلب جیسے کہا جاتا ہے کہ وہ میرا تو فون نہیں سوچا رہتا لیکن لڑکے کہہ رہے تھے کہ ایسے ایسے میسیج ہے کوئی ہمیں ادھو سے فون آ رہا تھا مسکل ہوتا ہے رات کو جانا ہے مطلب کیونکہ possible نہیں ہوتا اتنا میں تو میں رات کو میں میں خود گیا رات کو اچھا میں تو رات کو وہاں سے تین وجہ آیا ہوں اچھا ہاں رات کو کے اندر میں میں اچھلی تھانی ادھر تو ساتھ میں میرا فون بھی فون بھی سوچا تھا صبح انہوں نے مجھے میسیج ڈالا تھا پلیس نے کیا میسیج ڈالا کہ تین ڈمپر ہیں اور ایک بھوگو لینڈ ہے جیسی بھی ہے دو دو مشینوں کا ڈالا انہوں نے پتہ نہیں کتنے کتنا کیا کیا ہے لیکن جو انہوں نے کہا تو میں نے کہا کوئی بات نہیں چیز کر لیں گے ان کو اچھی بات ہے یہ انہوں نے ڈالا ہے تین ڈمپر اور دو دو مشینوں کا ڈالا یہ پکس بھی بھیجی ہیں تو یہ رات کو پولیس ہی کر سکتی ہے رات کو کیوں پولیس تو ہر جگہ ہر ناکے پہ ہر کھڑ کے آس پاس ٹوکی ٹوکی لگی ہے ہاں جی ہے پولیس کو تو اسٹسٹ کرنا چاہیے نا یہ خبر میں نے پہلے بھی چلائی تھی ایک دن پہلے بھی چلائی تھی کتر نانالے میں جو ہے یہ گیر قانونی طریقے سے جو ہے اچھا اب مجھے ایک چیز آپ سے پوچھتی ہیں کہ یہ جو یہ لوگ ہیں جن لوگوں نے ایک بیٹ ڈالی ہے ہماری سرکار کو پیسے دیئے ہیں اور بلوک خریدے ہیں تو ان کے کام کیوں بند ہیں ان کا کام کیوں نہیں چل رہا کام چل رہا ہے کام تو چل رہا ہے لیکن چکر ہے کہ illegal نہیں ہو رہا ہے اور کیا جیسے وہ چاہتے ہیں مطبع بڑے ریٹ پہ چلے مہنگا بکے کیونکہ اگر یہ لوگ کریشر کو جیسے ہمارا ریٹ ہے ساڑھے چار روپے فٹ تو یہ اگر کوشش کریں گے اس کو دس روپے یا پندرہ روپے تو ساڑھے تیرہ روپے آگے انہوں نے بجری پہنی ہے ساڑھے پندرہ روپے ہمارا سینڈ ہے وہ فاکشبل نہیں ہوگا نا اگر دس روپے یہ بیچیں گے تو وہ تھوڑی سی نکیل کسی ہے میں نے اس لیے یہ مجبور ہو گئے کہ کس طرح سے ہمارا مہنگے ریٹ پہ بکے اور اس لیے مطلب یہ کوشش کرتے ہیں بٹھے کہ ہم نے تھوڑا قلب کیا ہے ان کو اب یہ کنٹرول میں نہیں مطلب میرا کہنے کا مطلب جو لیگل ویسے مائننگ کر سکتے ہیں اپنے بلوکوں میں ان کے کام بند ہے اور جو الیگل چل رہے ہیں ان کے کام جو الیگل کر رہے ہیں ان کے کام زور و شروع پر چل رہے ہیں نہیں ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہے کیا ہے نا دیکھو میں آپ کو بتاتا ہوں اس میں فارملو کیا ہوتا ہے یہ جو لیسی ہوتا ہے لیسی ہاں جیسے بلوک ہمارا ایک جیسے ہوگا بلوک جیسے اوج میں ہیں ہمارے بلوک ٹھیک ہے جہاں نیچے ڈان سٹریم آف سٹریم ہے اب کریشر کہیں ہیں جیسے اگر میں بات کروں گھنڈیال ہے ٹھیک ہے اگر لیسی بولے گا جی پرچی اس کو میں دوں گا بلاور کی جہاں اہی دور کسی ایریا کی جہاں کھاڑ کی اپنا جیسے اوج کی پرچی دوں گا تو مال ادھر ہی ہو کرے گا مائننگ جو مدھر مائننگ ہوتی ہے اس طرح سے ہوتی ہے نا جیسے پرچی وہ ادھر سے دیں گے ٹھیک ہے تو گاڑی فیزیکل ہی وہاں جائے گی نہیں گاڑی وہ میں سمجھ گیا وہ اور کی جلے جاتی ہے وہ فارمولا میں نے تھوڑا سا وہ ٹھیک ہے وہ بات ٹھیک ہے میرا یہ کہنے کا مطلب جیسے ہماری سینٹر گورنمنٹر وہ کہتی ہے ون نیشن ون ٹیکس تو پنجاب میں کیوں نہیں جا رہے یہ گاڑیاں اگر وہ جی ایس ٹی کٹوارے ہیں تو پنجاب میں کیوں روک رہے ہیں ان کو پنجاب میں کیا ہوتا ہے کہ پنجاب میں پہلے جاتے تھی گاڑیاں ایسا نہیں ہے آپ کو سب پتا ہے میڈیا والوں کو بھی پتا ہے جب چار گاڑیوں کی آڑ میں بچھے گاڑیاں اور ساتھ چلتی تھی ان کے مطلب وہ کیا ہوتا ہے کہ پھر لیگل کے چکر میں بھی جانا شروع ہو جاتا ہے اور اس پر پھر کنٹرول کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے رات کو پولیس بھی لگ جائے گی ہم بھی لگ جائیں گے لیکن پھر بھی possible نہیں ہے اس لیے ہم نے بند کر دیا میں نے کہا اس کا کوئی بائی میڈیو ہم نکالیں گے کوئی دن دن کو اگر کچھ ہوا possible اگر کیونکہ پنجاب میں بھی مائننگ ہو رہی ہے آج ان کی اپنا بھی چاہ رہی ہے مائننگ جو بھی ہے لیکن جلا رہے ہیں آج اب ہم اگر جیسے ادھر سوچیں میں کٹ ہوا سے بیجنس کریں گے ادھر پنجاب میں کیونکہ پنجاب میں ان کو ریٹ زیادہ ملتا ہے تو پھر ہوتا کیا ہے کہ جب پنجاب کے چکر میں یہاں مہنگا کر دیتے ہیں یہ لوکل لوکل میں یہ پھر کیا ہوتا کہ شارٹج ہو جاتی کیونکہ یہ کوشش کرتے ہیں ہمارا مٹیر باہر ہی جائے سارا تو یہاں نہیں دیتے پھر یہاں پھر شارٹج بڑھ جاتی ہے اور ہمارے پروجیکٹس ہیں کمپنیز ہیں آج اتنے کام لگیں لوکل لوگوں کو ضرور تھے لیکن جب سے ہم نے پنجاب میں بند کیا ہے ہمیں لوکل کی کوئی کمپلین نہیں آئی اور کھلا مٹیر مل باہر سب کو چاہے ہو سینڈے بجری مطلب آپ مطلب کی آپ یہ بند کر سکتے ہو مطلب کی آپ کے پاس یہ ایتھارٹی ہے کہ اگر کوئی بندہ جی ایس ٹی کٹوا کے پنجاب میں جانا چاہتا ہے تو ہمارے جو ڈی ایم او صاحب ہیں کٹوا کے وہ مطلب کی پنجاب میں روک سکتے ہیں اس چیز کو دیکھو اس میں ڈی ایم او کا رول نہیں ہوتا ہے ہمارا ایڈمیسٹریشن کا ڈیسیجن ہوتا ہے اچھا ہاں جیسے ایڈمیسٹریشن ہماری پولیس ہے کیونکہ ہم نے اپنا سسٹم دیکھنا ہے بارڈر بارڈر ایریا ہے ٹھیک ہے پچھلے دن ہوئے کوڑ کا آڈر آیا مائننگ کے چکر میں کل مطلب کو سمگلنگ جہاں پہ ملٹنسی یہ وہ بڑی سری چیزیں جڑی ہوتی ہیں تو کال دکھو نا گاڑیوں میں اور اور آپ نے خود دیکھا ہے ٹرک جا ہے مطلب کیا کیا جا رہا ہے گاڑیوں میں جا رہے ہیں تو یہ بڑی سارے انگل ہوتا ہے اس میں ایڈمیسٹریشن کا مطلب ایک جنی ڈیسیجن ہوتا ہے کہ کیا کرنا ہے کیونکہ مائننگ پہ تو اس میں ہمارا فیصلہ ہوا ہے ڈیسی صاحب نے ہماری میٹنگ ہوئی اس میں ڈیسی صاحب نے انسٹرکشنیں پاس کر دی کہ پنجاب والا بند کر دو اگر کہیں بڑی ہی کوئی ضرورت ہے کیونکہ پنجاب میں بھی تو مائننگ اب چل رہی ہے ویسا نہیں کہ پنجاب میں مائننگ نہیں چاہتی ہے لیکن کیا کہ وہاں بھی کچھ ٹھیکے دار ہیں وہ ادھر سے سستہ لیتے ہیں آگے اور زیادہ چارج کر کے مہنگا دیتے ہیں مدھر یہ پھر بزنس ہے نا بزنس جو یہ رات کو یہ جو یہ رات کو کرتے ہیں یہ کون لوگ ہیں جو یہ کرتے ہیں رابی میں بھی ہو رہا ہے اور وہ ترناہ میں بھی چل رہا ہے پہلے ترناہ میں ہوتا نہیں تھا ٹونٹی فور آر تو کوئی مطلب بیٹھ نہیں سکتا ہے کسی بھی کھاڑ میں اب یہ کوئی آج نہیں کہ رات میں اب جب ان کو ڈر پڑ جائے گا کہ نہیں پکڑ لیا پھر بند دن کر دیں گے پانچ سات دن دس دن پھر بیچ میں کبھی کوئی اٹھ کے تو کر دیں گے مطلب یہ چیز ہی ایسی ہے نا جس ہے پتھر اب ان کو یہ جو گاڑیاں پکڑی ہیں ان کو کتنی کتنی پنلٹی بڑھے گی ان کو ہمارا کام ہے سیز کرنا جو موقع بے اس میں ہم دیکھیں گے کہاں سے گاڑیاں پکڑی ہیں انہوں نے ایک تو گاڑیوں پر جتنا میٹیرل ہوگا اس کا ان کو پڑ جائے گا اس کے بعد جو مطلب کھاڑ میں انہوں نے کتنا کھودا ہے اس کا میجرمنٹ کریں گے میجرمنٹ کر کے تو جو ادھر کھڑا ہوگا جتنا وہ ہوگا آپ کو کیسے بتا لگے گا ایدھر سے وہ پولیس بتائے گی نا کہاں سے پکڑی گا اچھا اچھا پولیس ساتھ چلے گی نا کہ کہاں سے انہوں نے وہ ڈمپر کونسی جگہ سے مشین پکڑی ہے پھر ہم اس کو میجرمنٹ کر کے تو اتنی ہم کونٹی ان کو ڈال دیتے ہیں وہ پھر ان کو جو پنلٹی پڑھنی ہے وہ اوپر سے پڑھنی ہے جو انڈریکٹر آفیس سے ڈریکٹر آفیس ہے اچھا مطلب تب تک گاڑیاں سے ایزی رہیں گی یہ بند رہیں گے آپ بند رہیں گے تب تک انہوں میں وہ مطلب پنلٹی بھری نہیں تب تک یہ بند رہیں گے